یہاں سیاست لگتار اس مدے پر ہو رہی ہے چرچہ میں اب سبھی کو شامل کرتے ہوئے ایک بار پھر سے میں روہن جی کے پاس اب جانا چاہتی ہوں اوکسیجن کی زبردست قلت ہے جلد سے جلد کے اندر سرکار اوکسیجن سپلائی کرے کیا اس کے ساتھ اپنی جواب دے ہی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے میں تو آج یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ تمام راجوں نے اپنی طرف سے کیا تیاری کی تھی مہاراشتہ میں تو دوسری لہر کی آہٹ اب سے ہم لوگوں نے کم سے کم 20-25 دن پہلے دیکھ لی تھی لیکن پھر بھی بیٹس کی کمی پھر بھی تمام چیزوں کی کمی کیا راجی ورسس کیندر اس لڑائی میں ہی نکال دیں گے سیکنڈ ویب بھی دیکھیں بالکل نہیں ہے جنہا جی پہلی بات جب پہلا ویب بھی جب ہوا تھا سارے ڈیشیزن چینٹرلائز تھے اور میں ایک ایک ایگزامپل ابھی باجبہ پرابکتہ نے دیا ان کو دینا چاہوں گا سینٹرل میڈیکل سرویسیز نے اکتوبر 21 کو ایک آکسیجن کا ٹینڈر وہاں پہ رکھا تھا 200 کروڑ کا بجیٹ الوکیشن کیا تھا اگر سرکار اتنی سیریز ہوتی تو 8 مینے ڈیلے کیوں ہوا یہ جو پریشیتی ہے یہ دوسرا ویو ہے اس کا کارن ہے اس سرکار کی ناکامی اس سرکار کی جھوٹ اور اس سرکار کا ہنکا جب آپ پریشیتی کا سوکار ہی نہیں کریں گے تو اس کا سلیوشن کیا کریں گے ان کے جو ایکسپرٹ سواسطے منتری ہے مارچ ساتھ دوہزار اکیس کو انجنا جی رو نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ we are in the end game of Corona ہم لوگ ایکسپورٹ کریں ہم نے اتنے دیشوں میں ویکسنگ ایکسپورٹ کر کے میکین انڈیا کا ہم نے ایک جل جلال پورے ویلڈ میں کھڑا کر دیا ہے آج جب پورے دیش کی تو سرکار ہے جس کے سامنے پورے دیش کی جنتہ دیکھ رہے اس کو معلومی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے تو اسے آپ اپکشا کیا رکھیں گے اور آپ دیکھیں چناؤ آج باج اپا چناؤ لڈنے میں بیس ہے اور دیش کرونا سے لڈ رہا ہے آج کیندر سرکار کی ذمہ داری ہے کیونکہ it's a central topic whether it is vaccination आپ لوگ چناؤ نہیں لڈ رہے کیا نہیں دیکھیں بات چناؤ لڈنا روحل جی آپ کی پارٹی چناؤ نہیں لڈ رہی کیا نہیں بلکل چناؤ لڈنے کی بات نہیں ہے جس پرکار سے پرچار میں سمجھ دیا جاتا ہے سمجھ چی کے ساتھ دکھائیے پارٹی پہلے کے نیوز سن لیجے سن لیجے پہلے مہاراشرے کے سی ایم نے جب فون کیا پردان منتری کاریلے پہ تب کہا گیا کہ وہ پرچار میں بیس نے کربیا پرتیقشا کیجئے کیا کس پرکار کی مجھے لگتا ہے کہ جس پرکار کی سرکار کی ناکامی اور جب جب بھی سو جواب دیجے سمجھے جس بپرکس کی پارٹی نے سو جواب کو ایکسپ کیا ہے اور اس کا بھی ویروت کر کے ہو گیا ہو تو جواب دوں گا میں چلانے نہیں چاہتا ہوں چلانے کی بات نہیں ہے میں آپ کو 10 second اور لینا چاہوں گا 10 second اور لینا چاہوں گا پھر دکٹر پاترہ پھر بات کریں ہم نے 10 second بول لینا دیجے 10 second رون جی بول لیجے پھر جواب دیں گے دیکھیں ٹکا اس سے پھر انہوں نے بات کی قریب 6 کروڑ کے قریب ویکسیم ہم نے ایکسپورٹ کی پورے ورلڈ میں ہمارا جو ویکسینیشن کا کورے جے پوپیلیشن کا صرف 7% کورے جے تو مجھے بتائیے کہاں تھی ہماری دوسرے ویو کی تیاری جب آرہوگی منتری نے کہہ دیا کہ دوسرا ویو آنے ہی نہیں والا ہے تب وہ سرکار سے آپ اپیٹسہ کیا رکھیں گے کہ اس کی تیاری کریں دیکھیں انجینا جی ویکسین کو لے کر یہاں کہا گیا کہ ہماری تیاری اسیت نہیں تھی میں یہاں کہنا چاہوں گا اور پورا وشو جانتا ہے کہ جہاں تک ویکسین کا وشاہ ہے پورا ہندوستان آج one of the leading countries ہے ویکسین کو لے کر یہاں دو دو ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں آپ دیکھیں جس پرکار سے ہندوستان نے فیس ڈوائز مینر سے ویکسینیشن آرمب کیا اور ویکسین کی کوئی کبھی نہیں رہی ایک مائی سے جو بھی ویس کہیں وہ ویکسین لگا سکتے ہیں یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ڈرائیو ہے انڈیا کوئی چھوٹا موٹا دیش نہیں ہے 135 کروڑ کا دیش ہے یہ یاد رکھیے تیسری بات ہے ویکسینیشن کم کیوں ہوا ویکسین ہیزیٹینسی کیوں ہی آپ دیکھیں بڑے بڑے نیتا گھن ویکسین کو پانی کہہ رہے تھے کچھ نیتا کہہ رہے تھے یہ بی جے پی کی ویکسین ہم تو کتہ ہی یہ ویکسین نہیں لگائیں گے جب ہماری سرکار آ جائے گی تو ہم دوسروں کو ویکسین لگوائیں گے آپ یہ ویکسین مت لگائیں گے آپ یاد کر یہ تین راجیوں کے مکھے منتریوں نے چٹھی لکھ کر جاری کی چھتیزگڑ پنجاب اور راجستان انہوں نے چٹھی لکھی اور پریس کانفرنس کیا کہ ہم کو ویکسین اپنے راجیوں میں نہیں جاری کریں گے اور کو ویکسین ہم اپنی راجی کی جنتا کو نہیں لگائیں گے اور جب اب یہ پرستیتی خراب ہو گئی تب آپ چلا رہے ہیں کہ ہماری ویکسین ہماری ویکسین جلدی لگاؤ ویکسین ارے ہم نے تو آپ کو ویکسین بھیج رکھا تھا 44% ویسٹیج کر رہے تھے آپ لوگ ویکسین نہیں لگائیں گے یہ کہہ رہے تھے آپ نے پندرہ دن پہلے کی بات ہے یہ پندرہ بیس دن پہلے آپ لوگوں نے یہ سب کیا ہے میں راجنیتی کرنا نہیں چاہتا ہوں اور نہیں کرنا چاہتا تھا مگر یہ ساری چیزیں حقیقت ہے دیش کے ویکسین کو خراب بولنا دیش کے ویکسین کی ستھیتی کو دھتا بتانا لاؤک ڈاؤن جب موڈی جی نے کیا تھا اس لاؤک ڈاؤن کو ابھی چار دن پہلے تادرنی راہور جی نے کہا کہ یہ تو تگلکی لاؤک ڈاؤن ہے ہمارا لاؤک ڈاؤن دیکھے مہاراشترا کا لاؤک ڈاؤن میں دس سیکنڈ میں کمپیٹ کر لوں دس سیکنڈ میں ہمارا لاؤک ڈاؤن آپ کا لاؤک ڈاؤن بہت اچھا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو تو میں میں بلکل نہیں میں تو کہتا ہوں راجستان کا لاؤک ڈاؤن بھی اوشک ہے مہاراشترا کا لاؤک ڈاؤن بھی اوشک ہے ارون کجیوال جن جو لاؤک ڈاؤن لگایا ہے وہ بھی اوشک ہے مودی جی کا لاؤک ڈاؤن تگلکی لاؤک ڈاؤن ہے اس پرکار کے شبدوں سے کسی کا بھلا نہیں ہوتا ہے دیش کا کیول اور کیول لاؤس ہوتا ہے